خوجی ٹی وی کے معزز دوستو دفاعی میدان ہو یا پھر سفارتی محاز ہر لحاظ سے پاکستان نے بھارت پر برطری قائم کر رکھی ہے دنیا بھر کی تاغوتی طاقتوں نے بھارت کا ساتھ دیا مگر پاکستان نے اپنے ہمسائے دوست ملک چین کے ساتھ مل کر دفاعی اور تجارتی محازوں پر نہ صرف بھارت کو دھول چٹائی بلکہ عالمی طاقتوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے جو کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے بھارت کی شرنگیزیوں کے جواب میں پاکستانی سپوتوں نے بھرپور جواب دیا اور آئے روز دفاعی میدان سے پاکستان کے لیے اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک بار پھر سے ایک ایسی ہی خبر سامنے آئی جس نے پاکستانی عوام کے چہروں پر مسررت کے جذبات میں کھیر دیئے چین اور پاکستان کی مشترکہ کاوش سے تیار نیا جنگی جیٹ پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اس عمل نے بھارتی ائر فوس کے حوصلے مزید پس کر دیئے جبکہ بھارت سے آنے والی ایک خبر کے مطابق بھارتی ڈراؤن نے مودی اور بھارتی فوج کو دنیا بھر میں پھر سے رسوہ کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کی نکل کرنے والا بھارت شاید اکل میں بہت پیچھے رہ گیا ہے دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارتی شر پسند اناصر پاکستان کے خلاف سازیوں کے جال بنتے ہی رہتے ہیں اور آئے دن بھارتی اناصر کی جانب سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دفاعی میدان اور دیگر امور میں پاکستان سے آگے نکل جاتے لیکن رب عظیم کے فضل و کرم سے ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا اسے بھارت کی بدقسمتی کہیں رب کی عطا یا پھر بھارتیوں کی نا اہلی کہ بھارت ہمیشہ سے ہی جنگی محاذ پر پاکستان سے شکست کھاتا آیا ہے بھارتی فوج کی انہی نا اہلیوں نے بھارت بھر کو عالمی دنیا میں رسوا کر رکھا ہے بھارت پاکستان دشمنی میں نئے تجربات تو کر رہا ہے مگر ابھی تک بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل نہیں ہو سکی اور گھبراہت کے عالم میں بھارتی انجینئرز نے ایک بڑی غلطی کر دی پچیس مارچ کے موقع پر پاکستان نے شاہ پر نامی ڈراؤن دنیا کے سامنے رکھا جس نے بھارتی فضائیہ کی پینٹ گیلی کر دی اور بھارت چلانے لگا کہ پاکستان نے اس ڈراؤن کی خصوصیات کو دنیا سے چھپا کر رکھا اور ایسا کرنا بھارت کی سالمیت خطرے میں ڈال چکا ہے بھارت نے اس موقع پر پاکستانی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی کیونکہ پاکستان نے حالی میں کئی اہم اور کامیاب تجربات کر کے بھارت کو تگڑا پیغام دیا ہے بھارت نے بھی ایک تجربہ کرنے کی کوشش کی جو بوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے کھوجی ٹی وی کے معزز دوستوں سیانے کہتے ہیں کہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے مگر بھارتی انجینئرز اور فوجی افسران شاید اس فلسفے سے ناواقف دکھائی دیتے ہیں بھارتی دفاعی اور فوجی انجینئرز نے پاکستان کے شاپر ڈراؤن کی نکل تیار کرنے کی کوشش کی مگر یہ نکل بھارتی فوج کو لے ڈوبی بھارتی انجینئرز نے شاپر نامی ڈراؤن کی اہمیت اور خصوصیات کو دیکھتے ہیں ہوئے گزشتہ روز یو اے ای وی نامی ڈراؤن ٹیسٹ کیا مگر اس کی پہلی پرواز نے ہی بھارتی فوج کو دھوکہ دے دیا یوں ایک بار پھر سے بھارت کو بڑی زلط کا سامنا کرنا پڑا اس خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی فوج کتنی قابل ہیں اس کے برقس پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستانی سپوتوں نے انتہائی قلیل عرصے اور کم وسائل میں ایسی ایسی ٹکنالوجیز تیار کر لی ہیں جن کے بارے میں عالمی ماہرین بھی حیران ہے پاکستان نے مقامی سطح پر سٹیلت تیارے تیار کرنے کا منصوبہ شروع کر رکھا ہے اور اس میں آئے روز عام ڈیویلپنٹ سامنے آ رہی ہیں جبکہ بھارت کئی سالوں سے اسرائیل اور چند یورپی ممالک کے ساتھ مل کر سٹیلت تیارہ تیار کرنے کی کوشش میں مصروف ہے مگر اسے ابھی تک کامیابی نہیں مل سکی دوستو آپ کو یہاں ایک اور عام خبر سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ چائنہ نے پاکستان کو پہلا جے ٹین سی تیارہ فرام کر دیا ہے جسے پاکستان کے دفاع میں انتہائی اہم حیثیت حاصل ہے بھارت نے جب فرانس سے چھتیس رافیل تیارے خریدنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت پاکستانی حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان چین سے جدید تری جے ٹین سی جنگی تیارے خریدے گا جس کے بعد پاکستان اور چین کے مابین ایک معایدہ تیہ پایا تھا جس میں چین نے پاکستان کو دس جے ٹین سی فرام کرنے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ چین نے پاکستان کو پہلا جے ٹین سی جنگی تیارہ دے دیا ہے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے خبر شائع کرتے ہوئے دنیا بھر کو آگاہ کیا کہ پاکستان اور چین کے مابین ہونے والے دفاعی معایدے کے مطابق چین کی جانب سے پاک فضائیہ کو جے ٹین سی دے دیا گیا ہے اس خبر کے بعد بھارت پر لرزہ تاری ہے اور بھارتی فضائیہ یہ کہتی دیکھی گئی کہ پاکستان کا دفاع کافی مضبوط ہو چکا ہے اور اب بھارت کسی صورت پاکستان سے آگے نہیں نکل سکتا اگر اس تیارے کی خصوصیات کی بات کریں تو یہ جنگی تیارہ جدید ترین لیزر گائیڈڈ میزائل سے لیز ہے جو سو فیصد درستگی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں اس جنگی تیارے کو چینی فضائیہ بھی فرنٹ لائن پر استعمال کرتی ہے اور اسے امریکہ کے جدید ترین جنگی جہازوں کا ہمپلہ تصور کیا جاتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ جے ٹین سی کے انتخاب کی کئی وجوہات ہیں دراصل پاک فضائیہ کو ایفزولہ تیاروں کے استعمال کا وسیع تجربہ ہے اور ایفزولہ کو مزید جدید بنا کر ہی جے ٹین سی بنایا گیا ہے اس جہاز میں ای ایس اے ریڈار سسٹم آئی آر ایس ٹی اور آمرام میزائل کا جدید ورین نصب ہے ان میزائلوں کی رہیں تین سو کلومیٹرز تک ہیں اندر کی ایک خبر کے مطابق پاکستان نے جے ٹین سی خریدنے سے قبل سویڈن کے ساب جے اے ایس تھرٹی نائن گریپن نامی تیارے خریدنے کا فیصلہ کیا تھا چونکہ سویڈن کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں اور گریپن سویڈش کمپنی ساب ہی کا تیارہ ہے اس تیارے کے حصول کے ساتھ پاکستان کو جدید مغربی ٹیکنالوجی تک رسائی بھی مل سکتی تھی لیکن اس کے حصول اور فرامی میں متعدد مشکلات اور خدشات آڑے آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ گریپن لائٹ ویٹ تیارہ ہونے کے باوجود جے ٹین سے کم از کم ایک کروڑ ڈالر زیادہ مہنگا ہے اور اس کی فی گھنٹہ فلائنگ کاسٹ بھی جے ٹین سے ساٹھ فیصد زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نہ صرف انجن امریکی ساختہ ہے بلکہ اس کے پرائمری میزائل ایم آئی سی اے اور ایم ای ٹی او آر بھی ایم بی ڈی اے نامی امریکی کمپنی ہی ڈیزائن کرتی ہے موجودہ حالات میں امریکہ کی جانب سے اس تیارے کے انجن کی فراہمی میں رکاوٹ آئیں جبکہ فرانس اور برطانیہ میزائلوں کی فراہمی میں نکرے دکھانے لگے جس کے بعد پاکستان نے چین سے دفاعی معایدہ کیا اور جے ٹین سی تیارے حاصل کی جبکہ ایک اور خبر کے مطابق پاکستان چین سے جے ٹوینٹی اور جے تھرٹی ون بھی خریدنے کا خواہش مند ہے یہ دونوں فیفت جنوریشن تیارے چین کے ہیں اور پاکستان کے لیے ان کا حصول بھی مشکل نہیں لیکن ابھی تک یہ دونوں تیارے ٹیسٹ ایڈ ایویولیشن کے مراحل سے گزر رہے ہیں جن کی تکمیل میں ابھی چند برس لگ سکتے ہیں غیر سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستان اپنے پراجیکٹ عظم کے تیارے کے علاوہ جے تھرٹی ون پروگرام میں بھی پارٹنر ہے این ممکن ہے کہ جے تھرٹی ون اور پراجیکٹ عظم کے تحت تیار کیا جانے والا سٹیل تیارہ دو الگ الگ کیٹیگریز کے فیفت جنوریشن تیارے ہوں یہی وجہ ہے کہ بھارت اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہے اور اسی پریشانی کا نتیجہ ہے کہ وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتا دیکھا جا سکتا ہے بھارتی ڈراؤن یو اے وی کا ناکام تجربہ اسی پریشانی اور گھبراہت کی مو بولتی مثال ہے جی تو معزز دوستو آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی پاکستان کی نئی دفاعی صلاحیتوں سے باخبر رہ سکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پاہن